السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے صدقہ بڑے سے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گاؤں کے ارادے سے چلا ہر راہ میں ایک کمسن نوجوان ملا جس کا جسم نہایت لا گرد گرد آلود تھا اور بال بکرے ہوئے تھے پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ سہرہ میں بیٹے ہوئے دو قبروں کے درمیان کی ہاگ میں اپنا رخصار مل رہا تھا اور گڑی گڑی آسمان کی جانب دیکھتا بھی جاتا تھا اور اپنے ہونٹ ہلاتا تھا اس کی آنسو رخصاروں پر جاری تھے اور ذکر و استقفار اور دعا میں ایسا مجبول تھا کہ اور کوئی مجگلہ اس کے تصبیح و تقدیس اور تحمیت و تمجید و تعظیم سے باس نہیں رکھتا تھا جب میں نے اس جوان کو اس حالت پر دیکھا تو میرا کلب اس کی طرف مائل ہوا اور اس کی ملاقات کو چلا اور میں اپنا راستہ چھوڑ کر اس کی طرف ہوا اس نے جب مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر بادنے لگا میں پھر اس کے پیچھے بھاگا کہ شاید میں اسے پکڑ لوں لیکن نہ ہو سکا میں نے کہا اے ولی اللہ مجھ پر مہربانی کرو اس نے کہا قسم ہے اللہ کی ہرگز نہ کروں گا میں انہیں کہا خدا کے واسطے ٹہر جا اس نے انگلی سے اشارہ کیا نہیں اور زبان سے اللہ کہا میں نے کہا اگر تیرا کول سچا ہے تو اپنی سچائی جو اللہ کے ساتھ ہے دکھا دے فوراں ہی اس نے چلا کر اللہ 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 کہا اور بےہوش ہو کر گر پڑا میں نے قریب جا کر اسے ہلایا تو وہ مر گیا تھا میں متفکر ہوا اور اس کی حال اور صدق سے متاجب ہوا اور جی میں کہا یختص برحمتہی میشا یعنی اللہ جسے چاہے اپنے رحمت کے ساتھ مخصوص کرے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کی نیت سے ایک قبلہ عرب کی طرف کیا جب میں وہاں سے لوٹا تو وہ میری نظر سے غائب ہو گیا میں نے اسے بہت ڈونڈا لیکن کچھ پتا نہ ملا نہ کوئی خبر ملی میں نے جی میں کہا یہ جوان مجھ سے غائب ہو گیا مجھ سے پہلے اس کا سامان کرنے والا کونہ گیا جو اسے اٹھا کر لے گیا اتنے میں ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا اے شبلی تو اس جوان کی فکر سے بج گیا اس کا کام فرشتوں نے کیا تو اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے اور سکتہ زیادہ کیا کر کیونکہ یہ جوان بھی اس ردبے پر ایک دن کی صدقہ سے پہنچا ہے جو ساری عمر میں ایک بار کیا تھا میں نے کہا میں خدا کے لئے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کیا صدقہ تھا اس نے کہا اے شبلی یہ شخص اپنے وائل عمر میں نافرمان گناہگار فاسق زانی تھا اللہ کی جانب سے اسے ایک خواب نظر آیا جس سے وہ گبرایا اور پریشان ہوا کہ اس کا ذکر ازدہہ بن گیا اور اس کے موں کی اطراف گہرا لگا کر بیٹھ گیا پھر اس ازدہہ کے موں سے شوالے نکل کر اس کے موں میں جانے لگے اور وہ شخص جل کر کوئلا ہو گیا یہ خواب دیکھ کر گبرایا ہوا ہوفزادہ اٹھا اور سب تعلقات چھوڑ کر باگ نکلا اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گیا اسے تعلقات منکتے کیے ہوئے آج بارہ سال ہوئے اور وہ اسی طرح تغرر وزاری اور خضو و خشو میں مصروف تھا کل ایک سائل نے اس کے پاس آ کر ایک دن کی خوراک کا سوال کیا اس نے اپنے کبڑے اسے اتار دئیے وہ سائل بہت ہش ہوا اور ہاتھ اٹھا کر اس کے لئے دعا مغفرت کی حق تعالیٰ نے اس صدقے کی برکت سے جس سے فقیر کا جی خوش ہوا اس کی دعا مقبول کی چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو سائل صدقہ سے خوش ہو کر دعا کرے اسے گنیمت جانو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے کمین کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں